نماز عید کے حوالے سے جو چیزیں سنتیں ہیں اور اس کے حوالے سے آداب ہیں وہ بھی ملاحظہ کر لیجئے اگر اپنائیں گے تو ہمیں سواب ملے گا نماز عید والدین حجامت بنوانا یعنی بالوں کو داڑی کے بالوں کو تھوڑا سا سٹ کروانا ایسا نہیں کہ داڑی معاذ اللہ ایک مٹھی سے کم کر لینا بلکہ ایک مٹھی داڑی رکھنا واجب ہے ہر طرف سے داڑی کے نمبر دو اپنے ناخن ترشوانا غسل کرنا مسواک ہو تو مسواک کی جائے اچھے کپڑے پہننا نئے مل جائیں تو فابیہ نئے تو دھوکر پہن لیں خشبو لگانا خوشبو لگانا اور عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجورے کھا لینا تین پانچ یا تا قد اوڈ نمبرز میں کھجورے نہ ہو تو میٹھی چیز کھا لی جائے عیدگاہ کی طرف پیدل چلنا نماز عید کے لیے ایک راستے سے جانا دوسرے راستے سے واپس آنا خوشی کا اظہار کرنا سواری پر جانے میں بھی حرج نہیں ہے کار وغیرہ میں لیکن پیدل جانا افضل ہے قصر سے صدقہ کرنا نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا اور عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آجتہ تکبیر کہنا اور نماز عدوحہ جو بقر عید ہوتی ہے اس میں جاتے ہوئے بلند آواز سے تکبیر کہنا وہ کونسی تکبیر آپ بھی یاد کر لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی